چیف آف آرمی سٹاف کو اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد اپیل can go to the president of Pakistan تو یہ process جو ہے وہ he is entitled to that وہ اس کو follow کرنا چاہیں گے تو ضرور کریں لیکن ایک بات جو ہے the message went loud and clear کہ ہمارے ملک میں جو جایشت گردی ہے یا ہماری سالمیت کے خلاف کام کرنے والے لوگ چاہے وہ سرحد پار سے آئیں گے یا وہ ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں کی جائے گی اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے حرکت میں آئے گا اور پاکستان کی ریاست جو ہے الحمدللہ اس position میں آئے کہ وہ ایسے لوگوں سے آہنی ہاتھ سے ڈپتے جنابی اللہ میں اس کے بعد جو response جو ہے اندرستان سے جو آیا ہے میں اس پہ ہمارے جو صفیر ہیں اندرستان نے انہوں نے جواب بھی دیا ہے لیکن ایک بات جو ہے بلکل قطع طور پہ پاکستان کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں یا پاکستان کے بھار جو evil designs رکھتے ہیں پاکستان کے خلاف ان کو یہ clarity ہونی چاہیے کہ ہماری security of watch ہماری عوام ہماری حکومت ہمارے civilian ادارے قانون نافذ کرنے والے اس سب پر resolve یہ ہے کہ ہم ہر قیمت پہ اپنی اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے سر میں نے کل میڈیا میں کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی deployment جو ہے پاکستانی پاکستانی افواج نے کیا ہے دو لاکھ اس وقت ہمارے جوان جو ہیں وہ ہماری مغربی سراد کے اوپر دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں اسی ہزار ہمارے جوان جو ہیں اس وقت deployed ہیں line of control پہ اور یہ باز ہمارے زیادہ تک بلکہ almost all of them یہ ان کی تیسری چوتھی stint ہے یہ controlment سے نکل کے جا کے deploy ہونے والی اور اس کے کوئی پریسیڈنس دنیا میں نہیں ملتی جب ہمارے جوان جو ہیں سیکیورٹی افواج کے ہماری فوج کے ہمارے رینجرز کے ہمارے پولیس کے اور ہمارے سیویلین اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دہشتگردی کا نشانہ بننے ہیں پاکستان جس طرح نشانہ بنا ہے کوئی نشانہ نہیں بنا اور پاکستان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی کسی نے حاصل نہیں کی نیکسٹ اور افغانستان میں پچھلے سولہ سال سے سولہ ممالک بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی قابل کا control جو ہے اپنے ملک کے بہت تھوڑے سے حصے پہ ہے اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں پاکستانی ریاست کا control جو ہے ہر کونے میں موجود ہے اللہ کے فضل سے اور ہماری قربانیاں جو دی ہیں ہمارے جوانوں نے ان کی بدولت تو یہ بالکل میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ابھی situation جو ہے وہ unfold ہو رہی ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ pre-meditated murder ہے یہ کل انہوں نے کہا تھا اس کے جواب میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ we have followed all the rules and regulations and laws of the land ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں جس میں جو قانون اور قائدے کے مطابق نہ ہو لیکن pre-meditated murder آج بھی کشمیر کی value میں کل بھی چار بچے شہید ہوئے ہیں پر سو آٹھ بچے شہید پری-meditated murder گجرات میں تھے پری-meditated murder جو تھا وہ سنجھو تھا ایکسپریس میں تھا وہ پری-meditated murder تھے ہم کسی پری-meditated murder میں involved نہیں ہیں اور باوجود اس بات کے کہ ہم نے پچھلے تین سال میں خواہش کا بار بار اظہار کیا ہے لیکن ہندوستان ہماری سالمیت کے خلاف جو ہے آج بھی برسر پیکار ہے مشرقی سرات پہ بھی اور through proxy جو ہے مغربی سرات کے اوپر بھی ہمارے خلاف برسر پیکار ہے میں صرف آپ کی وساست سے یہی عرض کرنا چاہتا تھا کسی اور موقع پہ آپ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ اگاہی جو ہے وہ فراہم کروں گا بہت شکریہ 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 یہ آپ نے تاج سب کینہی سپیک کینہی سپیک تینکیو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آکے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا اور میں نے آپ کو میک اس سٹیٹمنٹ کیونکہ کیونکہ یہ رائیٹ پارلیمنٹ وزیر دفاع خاجہ آصف سینٹ سے اظہار خیال کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری سالمیت کے خلاف کام کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی ریائت نہیں برتی جائے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایسے لوگوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹ سکے ہیں